اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی جادو کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو اپنی اس پہن سے آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کاروباری بندیش ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی ہے اولاد کا مسئلہ ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے رزق کی بندیش کا مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے باہر ملکوں کے جب جاتے ہیں وہاں پہ ویزو کی پرابلم ہوتی ہے کسی بھی قسم کی کیسی بھی پریشانی ہو آپ اس پہن سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آج وظیفے سے پہلے سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک کنچایا کریں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک کنچاتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وہی تو ہیں جو تمہاری تمام ضرورتیں اور حاجات کو پورا کرتے ہیں تو اپنے رب سے مانگو نمک گھر میں ختم ہو جائیں یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ تک ٹوچ جائیں تو اپنے رب سے مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ پاک پسند کرتے ہیں جو اللہ پاک سے فریاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج کے سب سے پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں نام ان کے کو ممکن بنانے کا جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کیسی بھی پریشانی ہو دکھ ہو تکریف ہو روز جیسا کہ آپ کو کوئی بیماری لگی ہو روز آپ کو تکریف ہوتی ہو کوئی بیماری ایسی ہے جیسے کینسر جیسے بڑی بڑی بیماری میں نام نہیں لینا چاہتی تو وہ بھی اگر ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانی سخت سے سخت ترین پریشانی نیت کر کے کریں رزق کی کمی ہے رزق نہیں ہے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہے دکھ ہے تکریف ہے رزق نہیں آتا کھانے پینے کی تنگی ہے بیماری ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور آپ یہ وظیفہ کریں اور دو رکعت نماز پڑھنی ہے مغریب کے ٹائم یا بھی عشاء کے ٹائم کسی بھی دین آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ جو ہے آپ نے دو رکعت توبہ دو رکعت حاجت پڑھ کے آپ نے دونوں الگ الگ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھ کے ٹھیک ہے سجدے میں جانا ہے اور جو دعا مانگنی ہے آپ مانگیں یقین مانیں صبح آپ کا کام ہو جائے گا بچوں کے پیپرز ہوتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اللہ سے فریاد کریں فوراں اچھا رزرٹ ملے گا انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ضرور کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ بھی بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ جتنی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ ختم ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لئے دعا بھی کرے گی اور ساتھ میں آپ کا مسئلہ بھی حل کرے گی انشاءاللہ